سر خوجہ نازم الدین جو کہ انیس جولائی اٹھارہ سو چرانوے کو پیدا ہوئے اور بائیس اکتوبر انیس سو چو سٹھ کو وفات پائی ایک سیاستدان اور پاکستان کے بانیوں میں سے ایک تھے وہ پہلے بنگالی ہیں جنہوں نے پاکستان پر حکومت کی پہلے بطور گورنر جنرل اور بعد میں بطور وزیراعظم پاجہ نازم الدین بنگال کے ایک معزز نواب خاندان میں پیدا ہوئے انہوں نے علیگر یونیورسٹی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں کیمرج یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن کی انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر بطور سیاستدان اپنے سفر کا آغاز کیا ابتدائی طور پر ان کا سیاسی کیریئر بنگال میں تلیمی اصلاحات اور ترقی کے لیے کوششوں کے گرد گھومتا رہا تاہم بعد میں انہوں نے محمد علی جناہ کی قیادت میں ایک الہدہ مسلم وطن کی جدوجہت میں شمولیت اختیار کی وہ انیس سو ترتالیس سے انیس سو پنتالیس تک بنگال کے وزیراعظم کے عہدے پر فائز رہے ان کے دور میں انیس سو ترتالیس میں بنگال کا تریخی قیہت پڑا جسے ان کی انتظامیہ نے سنبھالا تقسیم کے بعد وہ مشرقی بنگال کے پہلے وزیراعظم بنے قائد اعظم محمد علی جناہ کی ففات کے بعد انیس سو اٹالیس میں وزیراعظم کے طور پر انہوں نے اندرونی اور بھرونی دونوں محاظوں پر حکومت کو محصر طریقے سے چلانے کے لیے جدوجہت کی بل آخر انیس سو تریپن میں ان کے اپنے مکتر کردہ گورنر جنرل ملک کلام محمد نے ان کو ایک سفارتکار محمد علی بھوگرا کے حق میں دس بڑے پر مجبور کر دیا قومی سیاست سے ریٹائرمنٹ کے فوراں بعد وہ ایک مخصر علالت کا شکار ہوئے اور انیس سو چونسٹھ میں ان کا انتقال ہو گیا انہیں ڈھاکہ کے ایک مزار میں دفن کیا گیا سامین قائد اعظم کے ساتھی کی ذاتی زندگی دیکھیں تو خواجہ نازم الدین خاصے خوش خوراک تھے اور انہیں خواجہ حازم الدین بھی کہا جانے لگا تھا ان کے دور میں بینگال میں کہت بھی پڑ گیا تھا جس پر مخالف ان کی طرف سے انہیں قائد قلت کا لکب بھی دیا گیا خواجہ نازم الدین مرگوں کے بھی شوقین تھے اور ان کے دور حکومت میں گورنر ہاؤس میں مرگے بھی پالے جاتے رہے لیکن ان سب زمنی باتوں کے باوجود خواجہ صاحب ایک شریف نفس انسان تھے لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا انہوں نے پاکستان اور طریق پاکستان کے لیے بے شمار قربانیاں دی تھی ایک ایسے دور میں جب ہر طرف ہندو اقبارات مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے تو اسی خواجہ نازم الدین نے اپنی زیادتی جائدات بیچ کر مسلمانوں کا انگریزی اخبار سٹار آف انڈیا جاری کیا اور خود بے گھر ہو گئے تھانے پینے کا شوقین یہ شریف انسان اقتدار سے الہدگی کے بعد پائی پائی کا محتاج ہو گیا ان کے اپنے لائے ہوئے گورنر ملک غلام حمد نے سازشوں کے ذریعے ان کو وزارت عزمہ سے فارق کر دیا یوں اسی دن سے ایک بنگالی کے ساتھ زیادتی کر کے غلام حمد نے بنگلہ دیش کی بنیاد رکھتی تھی اقتدار سے الہدگی کے بعد ان کا یہ حال تھا کہ رہنے کو گھر بھی نہیں تھا اور نہ ہی روزگار کا کوئی بندوبستہ ان کی خستہ حالی پر رحم کھا کر کراچی کے ایک امیر آدمی نے ان کو رہنے کے لیے کرایا پر ایک چھوٹا سا گھر لے دیا اس وقت سندھ کے سندھ ریونیوں کے وزیر پیر محمد علی راشدی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن خواجہ نازم الدین ان کے پاس ایک درقاس لے کر آئے کہ انہیں سندھ میں زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا الارٹ کر دیا جائے تاکہ وہ اس پر مرگے پال کر اپنا گزارہ کر سکیں پیر محمد علی راشدی نے ان کو زمین تو الارٹ کر دی لیکن اس پر مرگے پالنے کا اپنا شوق معاشی مجبوریوں کے وجہ سے پورا نہ کر سکے بعد میں اسی قسم پرسی کی حالت میں خواجہ صاحب جب ڈھاکہ پہنچے تو لوگ ان کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے وہاں بھی خواجہ صاحب نے رہنے کے لیے قرائے پر ایک چھوٹا سا مکان لے لیا لوگ ان سے سوال کرتے کہ آپ نواب خاندان سے تلق رکھتے ہیں اور اتنے بڑے اہدوں پر فائز رہے لیکن پھر بھی آج قرائے کے گھر میں رہنے پر مجبور ہیں تو خاجہ نازم الدین مسکرا کر جواب دیتے کہ یہ اہدے قوم کی خدمت کے لیے تھے نہ کہ اپنی ذاتی جیبیں بھرنے کے لیے سامین اکرام خاجہ نازم الدین جیسے لوگ ہمارا قیمتی اساسہ تھے جن کو غلام حمد جیسے آئین شیکن اور قائد عظم کے بقول ان کی جیب کے کھوٹے سکھوں نے ہم سے چھین لیا غلام حمد نے جس ملک دشمنی کی روایت کی بنیاد رکھی وہ آج تک اس کے جانشینوں نے جاری وہ ساری رکھی ہے اور قوم کی خدمت کے جھوٹے دعوے دار آج چہرے اور وردیاں بدل بدل کر اپنی جیبیں بھرنے اور عوام کو لوٹنے میں مصروف ہیں